حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی یہ تینوں نام ہیں بہت ساری اس کی کتابوں کے حوالے موجود ہیں جن میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیحی کہتا ہے یسو بھی کہتا ہے اور عیسیٰ بن مریم بھی کہتا ہے تو اس لیے جتنے کچھ اس نے بقواسات کیے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی ہیں اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے تو اس میں میں چند اس کی پیش کرتا ہوں ایک میں دیکھ لو میں نکالتا ہوں ادھر جی جی آپ ایزی ہو کر آپ سے رکال نے کوئی مسئلہ نہیں سارے دوست ڈوبر ٹیپ کریں اور شیرنگ بھی کریں اچھا دوسرا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس نے بہت زیادہ گساکیاں کی ہیں لیکن ایک جگہ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایلچی ہوں یہ آپ کے سامنے ہے وہ حوالہ دیکھا ہے آپ نے کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایلچی ہوں جی جی وہ لکھتا ہے کہ حضرت یسو مسیح کی سچی محبت اور سچی عظمت جو میرے دل میں ہے اور نیز وہ باتیں جو میں نے یسو مسیح کی زبان سے سونی اور وہ پیغام جو اس نے مجھے دیا ان تمام امور نے مجھے تحریک کی کہ میں جنابِ ملکہِ معظمہ کے حضور میں یسو کی طرف سے ایلچی ہو کر باعدب التماس کروں کہ جس طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے جنابِ ممدوحہ کروڑ ہا انسانوں کی جان و مال اور عزت و عبرو کی محافظ تحرائی گئی ہیں تو اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس نے بڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عدب و احترام کیا ہے اپنے آپ کو ان کا ایلچی کہا ہے لیکن اصل اس میں عدب و احترام نہیں ہے اصل اس میں مرزا قادیانی کا وہ ڈر ہے جو وہ ملکہِ معظمہ سے اور انگریز گورنمنٹ سے کرتا تھا اسے پتا تھا کہ یہ بے شک دین بیزار لوگ ہیں لیکن ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تو اس لیے اگر میں اپنی زبان میں باتیں کروں گا جو میرا انداز ہے جو میرا طریقہِ کار ہے تو یہ اسے محسوس کریں گے لہٰذا ملکہ سے ڈر کر اس نے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایلچی کہا ویسے صبح و شام ان کو گانیاں دیتا تھا برا بھلا کہتا تھا لیکن جب ملکہ کی باری آتی تھی تو وہاں پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایلچی بن جاتا تھا یعنی یہ بھی ایک اس کا پہلو ہے کہ گورنمنٹ برطانیہ کا اتنا وہ نمخ خار تھا ان کا اتنا چاپلوس تھا ان سے اتنا ڈرتا تھا کہ جب ان سے بات کرتا تھا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایلچی بن جاتا تھا تو یہ ابھی ایک بات میرے سامنے آئی ہے اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مرزا قادیانی نے چوری کا الزام لگایا ہے لکھتا ہے کہ نہید شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے یہودیوں کی کتاب تالمود سے چورا کر لکھا ہے اور پھر ایسا ظاہر کیا ہے کہ گویا یہ میری تعلیم ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے جو جلیل القدر رسول ہیں پیغمبر ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانِ عالی شان ہے وَلَا جَسْرِكُ حِينَ جَسْرِكُ وَهُوَ مُؤْمِن کہ جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا یعنی اتنی بڑی وعید ہے چوری کے الزام پر چوری کے فیل پر لیکن اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی کو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تعلیم چورا کر لکھی تو اس پر میں نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور رسول پر اتنا بڑا الزام لگانے والا کیا مومن ہو سکتا ہے تو اب یہاں بھی ہم قادیانیوں سے یہ سوال کرتے ہیں اور میں یہی کہتا ہوں کہ ہم ان سے سوال کریں گے پوچھیں گے کہ یہ جو مللہ قادیانی نے عدرت عیسیٰ علیہ السلام پر چوری کا الزام لگایا ہے تو کیا اس کے بعد وہ کافر نہیں ہوا انبیاء پر اتنا بڑا الزام لگانا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا ہے کہ چوری کرنے والا جو ہے وہ جب چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا تو مومن نہیں رہتا تو وہ نبی کیسے ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگانا یہ کفر ہے سری جو مردہ قادیانی نے جس کا ارتکاب کیا ہے جی اس پر کوئی آپ تفسرہ فرمائیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی رحمت صاحب شاید آواز نہیں جاری ہوگی آواز کا مائک کو میوٹ ہوتا ہے جی رسول بھائی یہ آپ کی کتاب سے جی علمہ صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے اس سے یہ آپ جو اس وقت پڑھ رہے تھے اس میں سے یہ آپ نے لیا ہے جی اس میں سے میں پڑھ رہا ہوں جی بہتر ٹھیک تو میں کچھ سن رہا تھا میں نے اس کا نکالا ایک صفحہ جو سامنے آیا ہے وہ میں پڑھنا شروع کر دیا جی بہتر بہتر بہت اچھے تو وہ اصل مقصد یہی تھا علمہ صاحب کہ کوئی ترتیب ایسی بنا لی جائے تو یہ تو ایک برکت کے طور سے پہ آپ سے یہ چیز شیئر ہوگی اور ہم نے سنی بھی ہے تو انشاءاللہ جس طرح میں سن رہا تھا کہ زیار سلمینی بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ٹائم سوٹ کرے تو یہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد آپ ذکر کر رہے ہیں انشاءاللہ نہیں یہ مغرب کے بعد ٹائم ٹھیک ہے مغرب کے نماز ہو اس کے فوراں بعد ہمارے ہاں آج کل آج نو بج کر چھتیس منٹ پر مغرب تھی یہ ہے کہ دس بجے تک بندہ فارغ ہو جاتا ہے تو دس بجے سے پونے دس بجے تک ٹائم ہوتا ہے عشاء سے پہلے پہلے بندہ کوئی ٹائم نکال سکتا ہے جی 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 پہنٹالیس منٹ دس سے پونے گیارہ کر کے تو زیار بھائی موجود ہے آپ زیار سول بھائی جی بہتر جی بہتر اصل میں اس یہاں اس روح تقریبا جی سوری میں جی نہیں کوئی ایسی بات میں ادھر ہی ہوں میں دوسرے سر پہ تھا کال مجھے میں ادھر ہی ہوں جی جی کوئی ایسی بات نہیں تو جو بتا رہے تھے علامت صاحب ایک حوالے سے تو میں نے یہی پی اپنا علامت صاحب سے عرض کی ہے کہ مغرب کے بعد فرمارے ہیں علامت صاحب کے انشاءاللہ وقت ہوتا ہے تو کن کن دنوں میں یہ تقریبا روزانہ ہی ہے ایسے ہی علامت صاحب جی روزانہ ہی ہو سکتا ہے جی جی یا جب جب موقع ملے آپ کو جی یہی ہے نا کہ جب تین چار ساتھی ہوں گے تو میں کچھ عرض کر دوں گا کچھ کوئی اور ساتھی کہہ دے گا تو انشاءاللہ آہ جب بہتر ہے کلتا رہے گا اس طرح انشاءاللہ اس طرح پھر کرتے ہیں کہ زیابہی سے بھی نا واتس اپ پہ ہم کر لیں گے اور شاہ صاحب سے بھی زفلہ شاہ صاحب سے بھی اس طرح کچھ اصل میں ان کی مصرفیات ہوتی ہیں کچھ وقت سے میری وہ اچھی طرح سے بات بھی نہیں ان سے ہو پائی تو اس طرح کر کے کچھ انشاءاللہ ترتیب بنا لیں کہ وہ زیابہی بتا رہے ہیں کہ وہ دوسرے موبائل پہ ان کو کوئی کال آئی ہوئی تھی تو ظاہر ہے جی جی میں سننا ہے جی جی تو ٹھیک ہے اللہمہ صاحب انشاءاللہ ایسے ہی کچھ کر لیا کریں گے اس وقت آپ موجود ہیں تو آپ کو احباب سن بھی رہیں اور ہمارے پاس اپنا فیصل ڈار بھئی آپ موجود ہیں نیچے یہ میری بھی ایک کال آ گئی ہے اس لیے میں جی بہتر ہے بہتر ہے ٹھیک ہے اللہمہ صاحب اللہمہ صاحب بہتر ہے ٹھیک اللہ کے والے میں یہ رب موڈریٹر نہیں اپنا اتے آجاؤ فیصل ڈار بھئی یوسوی بھئی آپ ہیں ان کو بلا لیں کیونکہ میں نے ذکر کیا تھا علامہ صاحب سے وہ میں بات کر رہی تھا میں نے کہا اسلام علیکم آپ کا بھی ذکر خیر ہوا اپنا فیصل ڈار بھئی علامہ صاحب سے اتے آوان بھائی شاہر صاحب کی طرح چلے گئے ہیں میں نے صاحب سے بھی کوئی فون کال آ گیا میں اس لیے کال ڈال رہا تھا میں نے سیالیس صاحب سے کوئی چیز پوچھنی تھی لیکن چلو کال انشاءاللہ میں اصلش ماظرہ تو میں نہیں تھا کوئی بات میں نہیں اٹھا سکتا تھا آپ کو اچھا وہ اس طرح ہے کہ نئی عدیس بن آئی ہے قادیانیوں نے میں شہزادے ایک منٹ اپنا جیسل بھائی ایک منٹ ہے گلد مکاو نا اس طرح ہے کہ علامہ صاحب سے بات ہوئی تھی اور زیار سلمینی بھائی سے میں نے اس لیے کہا میں نے کہا جی علامہ صاحب آپ مجھ سے تو بات کر رہے ہیں لیکن ہمارے دیگر ساتھی بھی یہاں موجود ہیں زیار سلمینی بھائی کی براد چل رہی ہے تو آپ وہاں تشریف لائیں تو ہم کو ترتیب بنا دیں گی کیونکہ آڈین تو یہی ہے اور بات کرنے والے دوست بھی جو رہے انشاءاللہ دس بجے وہ بہت اچھا ٹائم انہوں نے بتایا ہے مغرب بھی جو ہے وہ تھوڑا آگے بھی جائے گی نا تو دس بجے سے جی تو وہ آپ بھی ہوا کریں گے انشاءاللہ آپ بھی فارغ ہو جاتے ہیں کھانے شانہ کھا کے جی جی میں اکثر اکثر اس ٹائم تو میں فارغ ہی ہوتا ہوں ٹک ٹاک پر تو نہیں ہوتا لیکن اگر آپ لوگوں کا اس طرح کا اسیالوی صاحب کے آنے کا ہوگا پروگرام پھر تو ضرور آزر بھی جی اور جو کینیڈا امریکہ سے ہمارے بھائی ہی دوست ہیں ان کے شام کے چھے ان کے شام کے پانچ بجے ہوں گے بھائی آجی بریسہ صاحب بھی موجود ہیں جی بالکل تو بریسہ صاحب یہی لائیو یا اپنا علامہ صاحب نا جنہیں لائیو آن کر لیا کریں گے یا جو بھی ہو نا زیاں بھائی کی لائیو کوئی بھی ہاں ایک لئے یہی ہے کہ بات ایسی ہے ایسی کچھ وقت سے ہم ترتیب ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے تو کچھ وقت سے اصل میں شاہ صاحب کے ساتھ بھی ہم پروگرام بنانے کوشش کر رہے تھے آپ نے بھی ڈار صاحب کیا شاہ صاحب کی مصروفیت شاہ صاحب کو چھوڑ دیں ان کے پاس جو خود ٹائم ہوتا ہے وہ اپنا ٹائم کو لگا دیتے ہیں یہی میں ارز یہی میں ارز کرنا چاہ رہا تھا حسن میں زیادہ تر وہ سفر میں ہوتے ہیں اگر فری بھی ہوں اور اگر وہ فری بھی ہوں تو وہ ان کی کوئی ایسی مصروفی ہوتا ہوتی ہیں یہی میں نے شیلوی صاحب سے ارز کی تھی کہ آپ کا سکیجول شاہ صاحب سے مختلف ہے تو آپ زیادہ تر سٹیشنری ہوتے ہیں تو دس کیارم بجے ٹھیک ہے زیک بھائی انشاءاللہ شاہ صاحب کے اس وقت ٹی وی پروگرام ہوتا ہے وہ اس وقت کم آتے ہیں مرزا بھائی وہ بھی ہے لیکن بعض کاتھ ریکارڈنگ بھی چل رہی ہوتی ہے نا وہ بھی ایسے ہی ہیں اور یا وہ سفر میں بات کرتے ہیں کہ سفر کہیں کر رہے ہو نا گھنٹہ دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا تو اس دوران بھی تھوڑی تھوڑی بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ ضرور زیک بھائی ٹھیک ہے پھر زیادہ بھائی مرتضہ بھائی میں آپ کی اپولوجی کا انتظار کر رہا ہوں وقت سب کے اوپر اگر آپ کے پاس ٹائم ہو نا سنتے سنتے تو دو میٹھ گھتگو ہے ذرا سنیے گا تو میں اپولوجی آپ کی انتظار کر رہا ہوں مجھے اپولوجی میں جانتے ہیں وہ جو آپ نے گلت سنا یہ رہا جو آپ میرے اوپر مدہ ڈال رہے ہیں جو آپ میرے اوپر مدہ ڈال رہے ہیں اور ریکارڈنگ سنے وہ بات ہی نہیں ہے اس میں آپ سنے تو صحیح آپ کو آپ کی سنگین گلتی کا احساس پانچ منٹ کے ریکارڈنگ کا جو کلپ ہے نا جہاں سے پانچ منٹ اچھا جی اچھا اپنا نیچے یہ ایک بھائی آئے ہیں اسلام علیکم سیال جنگلہ بھائی آپ اوپر آ جائیں تو یہ بھی ماشاءاللہ اپنا بتیجہ نہیں ہے رضائی بتیجہ شمس الدین بھائی ان کے ساتھ رابطے میں لیکن یہ اپنا آپ کو کھولتے نہیں ہیں زیادہ آپ اگر ان کو کریتیں تو سیال صاحب اتھے آ جاؤ اچھا ایک کوشش کرنا مرتضی وان بھائی بے شک لے جائیں ان کو آپ زیار سول بھائی کی لائف پہ جے شک لے جائیں ان کو آپ اپنی لائف پہ زیک لائف کی بھائی پہ اس ٹائم کے اندر ان سے سوال جواب ہی آپ لوگ کیا کریں ان سے ہی کیا کریں یہ جو دوسرے لوگ آجاتے ہیں بیعث متقع والے ان کو پلیز کا گرو بھائی بعد میں آنا سمجھ گئے ہیں ہم میری بات چلو وہ ترتیب بنا لیں گے نا انشاءاللہ مطلب ان کا ٹائم جا ہے وہ مختصر ٹائم ہے وہ قادیانیوں کو دینے کے ضرورت نہیں ہے آپ کو جی جی سیال صاحب کال پاؤ تو ہوتے آ جاؤ گر فری ہو نا میرے پانی ٹھیک ہے بھائی جی اسلام علیکم وآلیکم 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 اور اگر آپ کو گلتی کا احساس ہو جائے تو فجر سے پہلے پہلے اپولوجی میں ایکسپٹ کر لوں گا فجر کی نماز کے بعد پھر جب میں دعا مانگوں گا نا تو اس کے بعد پھر اپولوجی نہیں ایکسپٹ ہونی نئی عدیس بنالی قادیانیوں نے جا بھائی جی پہلے بھی آپ بتا رہے تھے کون سی عدیس بنائی ہے یہ ہمارے فلادرہ مدنان پسید بھائی ہے نا ان کی گفتگو ہو رہی تھی قادیانی مربی آسم کے ساتھ وہ چھوٹی سی گفتگویں ذرا سنیئے کا آپ خود اپنی نئی عدیس کے الفاظ کیا بیان کر رہے ہیں عدیس بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ایکچول دیس کیا ہے لیکن یہ قادیانی مربی کتنا بڑا جھوٹ ہے جو ہم ٹی وی اے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے سن رہا سن گئے گا ایک سیکنڈ دیجئے گا مجھے تمام دوست ڈبل ٹیپ کریں بھی شیئر بھی کریں برال کو آواز میری آرہی ہے نا ہاں ٹھیک آرہی ہے کوئی فارسی شخص ہو جو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے بعد میں یہ بات اب آپ عدنان صاحب بے شک اپنی بات کیجئے بڑا ٹھیک جاتے جاتا ہے اپنی گاڑی پیسل جاتی پتہ نہیں کیا ہے ٹھیک ہے بچہ جا رہے تھے ابھی ایک دام پھر آپ کی گاڑی جو ہے وہ پوری گھوم گئی تو نہ کھنچا کریں یہ ہنڈ بریک تیز پیٹ پہ ٹھیک ہے اب ہم جلتے ہیں سمی خان صاحب کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں عدنان رشید صاحب کا سوال آیا ہے اور اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں عدنان رشید صاحب یہ بتائیے وہ کہہ رہے ہیں وہ اس طرح اس کو ریکنسائل کرتے ہیں عدنان رشید صاحب کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عیسیٰ ابن مریم اور اس ذات کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں میری قرض میں میری جان ہے نام لے دیا تو پھر کسی اور نام کی کسی اور کی کہاں سے گنجائش کیسے نکل آتی ہے سمی خان صاحب آپ نے بات سن لی ہے ان کے حساب سے اچھا سا ضرب نہ کے سمیت کے ان کا جواب دے دیں مختصر سا تاکہ پتہ چل جائے اب عمد ساری بیٹھی اسی کا انتظار ہے ساڑھے چودہ سو سال ہو گئے ہیں وہ کہتے جی صاحب نے مریم کے نام والا پر لاکہ میں اتنے شناخت کا دکھا ہے یہ دیکھو یہ میرے نام امی کا نام سلی خان صاحب روستہ جی میں ان دولوں اب آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں سمائنے سمجھانے کے لیے آئے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی اتراز نہیں عدنان صاحب کا جو سوال ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ بن مریم فرمایا ہے تو کیا عدنان صاحب کے علم میں وہ حدیثیں بھی ہیں جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ بن مریم فوت ہو گیا اور نہ صرف آپ نے اس کی عمر بتائی یہ حدیثیں ہم نے نہیں بنائی آج سے چودہ سو سال پہلے جب دوسری حدیثیں لکھی گئی تھی تو یہ حدیثیں بھی لکھی گئی ہیں یہ ہم نے نہیں بنائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو فرمایا کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے اس پر کبھی موت نہیں آئے گی لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر فنا آ چکی ہے اگر ایک نبی یہ کہہ رہا ہو کہ عیسیٰ بن مریم آئے گا اور دوسری طرح وہ یہ بھی کہہ رہا ہو کہ عیسیٰ بن مریم فوت ہو چکا ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سارے صحابہ اس بات پر اجماع کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارے نبی فوت ہو چکے ہیں اور رسول اللہ کی وفات کی دلیل ہی حضرت عبقر نے یہ بنائی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں سارے نبی فوت ہو چکے ہیں اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ماننا آپ کی نبوت کے منصب کے خلاف نہیں اب اگر ایک ہی نبی یہ دونوں کہہ رہا ہو اور آگے بھی اور بھی حدیث ہے میں وہ سارے نہیں پڑھ رہا اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو پھر اس کا لازمی مطلب یہی ہے کہ عیسیٰ بن مریم کے نام سے کوئی شخص آئے گا ہمیں عیسیٰ بن مریم سے کوئی اختلاف نہیں ہے عیسیٰ بن مریم کے نام پہ کوئی شخص آئے گا جو عیسیٰ بن مریم کی خصوصیات ان کی صفات لے کر آئے گا اور حضرت مرزہ صاحب نے وہ سولہ سے لے کر بھی صفات میان کی ہیں وہ مماسکتیں میان کی ہیں جو ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد امت محمدیہ میں ایک مسیحہ کے طور پر ہے ایک سمبل کے طور پر ہے آج بھی اردو شاعر بھی عربی شاعر بھی فارسی شاعر بھی عیسیٰ کا لفظ ایک سمبل کے طور پر استعمال کرتے ہیں میں نے یہ نہیں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکی ہے بلکہ وہ بھی میں آپ کو روایت دکھاتا ہوں اس کے اندر بھی انہوں نے خیانت کی نہ ہی کسی صحابی کا نبی قیم صلی اللہ علیہ السلام کی وفات کے موقع کے اوپر ایسا عقیدہ تھا کہ تمام انبیاء وفات پا چکے ہیں اور حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں اور یہ جو آخری جھوٹتا ہے یہ تو آپ نے خود ہی صاحب جانتے ہیں یہ بھی تو بالکل ہی انہوں نے مرزا صاحب کی والی بات کی جس کو ہم نہیں مانتے تو اب مجھے یہ بتا دے کوئی بھی قادیانی کہ یہ حدیث کہاں پر موجود ہے جس میں نبی قیم صلی اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تو فوت ہو چکے ہے کسی کے پاس جواب اوہ قادیانیوں ایم ٹی اے ٹی وی دے ہوتے تاڑا کلپ پہ آیا مربی سمیخہ بیٹھ کے تاڑے ٹی وی دے ہوتے چوٹ بھول رہے ہیں اور اس کے تھوڑا سا مہاگے چلاو نا زیارسول بھائی جہاں پر ادنان رشی نے مطالبہ کیا کہ بھئی یہ حدیث دکھائیں حدیث دکھائیں یہ ایسی کو حدیث نہیں ہے حدیث دکھائیں تو اس کی کالی ڈراؤپ کر دی کہتے ہیں ہم تو سمجھے تھے آپ بات سمجھ رہے آئے آپ کو جواب دے دی ہے نا کہ بھئی نام عیسیٰ بن مریم ہوگا اصل عیسیٰ بن مریم فوت ہو چکے ہیں اب آج سے مزید آگے بیعث کی جگنجائش نہیں ہے یہ جواب ہے قادیانیت کا فیڑے موت تاڑے ہوتے چوٹے ہو یوسی بھائی آج ناعتوں کا ما شاء اللہ آغاز ہوا تھا اور آپ کی کمی شدت سے محسوس کی گئی یوسی بھائی کدھر تھے آپ حضرت ملک کیسر پیارے آگئے ملک کیسر پیارے آگے ملک کیسر پیارے آگے وہ پیارے آگے پیارے آگے اور تین تلاہ کا دے دے دھی آنے پیارے پیارے کہیں گے تُسی لوکی نیو یور کا آنے بڑھو تانو کا دیا نی داڑے سامنے باتیں آنے بٹھا آگے اپنا نکلماں کار آرے ہیں آرے ہیں آرے ہیں بڑھو آرے ہیں موسیقی 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 everything okay is going all right I've heard Soni Khan is back is that all right Sarah I've heard Soni Khan is back somebody was saying go check it up چاہتا کچھ چپ ہے کیونے ش ise baby کیونے آپ سیرا ا voc jin ہے آپ جا لاحسور میں چھتے ہیں ہمارے میں بہت ساتھ ہمارے میں اید مبارک کیا اید مبارک کیا اید مبارک کیا اید مبارک کیا ہمارے میں نہیں اگر آپ کو چاہر کر کے لئے کوئی اس بتانہ کرنا ur ہمارے کرتا ہی پہلے تو دیکھے دیکھے جب اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے چاہتا ہمارے کرنا میں آپ کو ترنان رہے کرنے تو آپ کو پہلے کرنا ہے جب میں جا رہے ہیں آج کل پالٹاک سونے اوہ دیمیا ہے پالٹاک چکر لگا تھا گورا آج کل پھیر پیڑی شروع کی تھی انہیں کون کون دن آل ہو دی آج کل کون دن آج کل آج کل آنسر آنسر نال یو دیر از ویل اچھا بی بی کی ہے چلو ٹھیک ہے بابا بابا کل فوجی آیا ایسی دی میں پتہ لگا سی کل فوجی آیا ایسی کو مربی لیا کے تے آمن نزیر پاہی نال بیس دا پیاسی میسٹر جاٹ دی آئی ڈی نال میسٹر جاٹ دی آئی ڈی آرے اکی ناو دا آمر آکتہ نمبر ہے ہی نا دیمی آمر آکتہ نمبر ہے نا جی ایکٹیو لسنر بھائی میں بہت ساری اپس کے اوپر ہوتا ہوں میں ٹک ٹاک پہ بھی ہوتا ہوں میں سنیک پہ بھی ہوتا ہوں میں انسٹاگرام پہ بھی ہوتا ہوں میں پال ٹاک پہ بھی ہوتا ہوں بھائی اچھا عمر اکدہ نمبر نہیں وہ میرا خالے پھر تنہ پائی کو لے گا ہے میرا خالے عمر اکدہ نمبر وہ تیرا یار نہیں گا ہے عیاز انہیں عیاز نے کوئی گالے کرنی ہے عمر اکنل کا دیا نہیں ہے دیوانے نمیان ٹھیک ہے عیاز انہوں داستہ نے ہی فوجی آیا ہے ٹک ٹاک تے تو بھی آجا پیڑیا کدہ کنی دیر یوٹیوب تے خجل ہونا ہے کہہ نہیں عیاز نو انہوں کے فوجی آگے تو بھی آجا اتھے ہی انہوں میں دان لگنگے عیاز ویسے تھوڑا مذہبی ہو نہیں گیا پہلے دیکھتی جانا نہیں سی ہوندہ ہون جا رہے ہیں اتھے سینٹر سادی گریڈ بھائی ویلکم کہتے ہیں آپ کو میرے بھائی ادھر بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہی میں بات کر رہا ہوں ایکٹیو لسنر بھائی یہ ندیم پینل پہ موجود ہے سیرہ نیچے موجود ہے ریبٹ اندیر کی آئی ڈی سے ان لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں یہ کسی اور چینل کے اوپر میرے ساتھ میرے دوست نہ میرے پاہ لائے یہ سارے چھی جی میرے بھائی ہم لوگ ہر جگہ پر اچھی بات کرتے ہیں ہمارا کو دوست اگر کوئی بریائی میں ملوث نظر آئے ہم اپنے اس دوست کو سارے مل کے کہتے ہیں بھائی یہ بری چیز چھوڑ دے جس کی وہ بات کر رہے ہیں اس بندے کی شراب میں چھڑا کے آیا تھا لیکن ابھی وہ مجھے دو دوستوں نے بتایا کہ وہ بھرے لوگ وہاں پر آئے ہیں تو دوبارہ شروع کی ہے اس نے انشاءاللہ دوبارہ جائیں گے پھر دوبارہ اس کو پیار سے سمجھائیں گے چلیئے دی میں چکر لاکھے آئیے یو سیرا لیس گو مان لیس گو چیک اپ انگورہ چلیئے دی میں چکر لاکھے یہ گورہ نو ملکے یہ یار چلیئے دوستان موسیقا 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 موسیقا